او بللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامنون تاتیہم غاشیت من عذاب اللہ او تاتیہم الساعت و بوتت و هم لا يسعرون اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرد سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سور مبارکہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر ایک سو سات کی علاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کیا یہ لوگ اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب انہیں گھیر لے یا ناگہاں قیامت کی گھڑی آ جائے پھر بے خبری کے عالم میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر ٹوٹ پڑے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے قلوب دراصل فطرتاً اسی بصیرت کی طرف مائل ہیں لیکن خواہشات نفسانی کی وجہ سے بصیرت تارک ہو جاتی ہے اسلام میں عقل و بصیرت اور جدید علوم کی بڑی اہمیت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علا بصیرہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں عقل دلائل پر قائم بھول سے ثابت ہوا کہ دین اسلام اندھی تقلید کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام عقلی طور پر ثابت شدہ مدلل حقیقت کا نام ہے اس لئے علم کلام اور علم اصول سے کام لینا جائز ہے یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے اور امام راضی نے اس کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے بات یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس پہ توجہ دو اور خاموشی سے اس کو سنو سورہ مبارک آراب کی آیت نمبر دو سو چار میں ارشاد الہی ہو رہا ہے اور جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اسے سنو اور خاموش رہا کرو شاید تم پر رہم کیا جائے قرآن کے آداب میں سے ایک عدب قرآن کو سنتے ہو کبھی کبھا استعمال اور انصاف واجب ہو جاتا ہے استعمال سے مراد دل سے خبول کرتے ہوئے قرآن کو غور سے سننا اور انصاف کا مترادب خاموشی ہے اور یہ استعمال کا مقدمہ ہے پس قرآن کریم کے اس عدب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن آیات کو اچھی طرح سے سنیں اور قرآن کریم کے پیغام کو سمجھنے کے لئے غور کریں قرآن کریم نے کئی مرتبع پر حضرار و سچ مومنین کی علامات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ جب وہ قرآن کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کے اندر روحانی اور معنوی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ خشو و خضو کے عالم میں سجدے میں گر جاتے ہیں بہتر ہے کہ مومنین قرآنی محافل میں اس عدب کی طرف توجہ دیں قابل ذکر پاتی ہے کہ مندجب علی آیت کا مفہوم اس کے کیے گئے مشہور معانی سے کہیں بلند و وسی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت ایک ایک مسلمان کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ معاشرے میں پائے جانے والے مختلف موضوعات و مسائل میں قرآن کریم کے نقطہ نظر کو اپنی آرہ پر مقدم رکھیں اور قرآن کریم کی مخالفت میں کوئی بات نہ کی جائے حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کنزل و مال میں جلد ایک صفحہ پانچ سو اکیابن پر کہ آگاہ رہو جو بھی اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کے کلام کو غور سے سنے یہ تو فطری چیز ہے کہ انسان جس کو پسند کرتا ہے اس کے کلام کو غور سے سنتا ہے جنگ خندق میں مدینہ منورہ دشمنوں کے محاصرے میں تھا ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق لشکر اسلام کی مدد کر رہا تھا جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھوٹیاں پکا کر محاضر جنگ کے مجاہدین کی ضروریات کو کسی حتر پورا کر رہی تھی ایک مدد بچوں کے لئے گھوٹیاں پکائیں لیکن پیزر گرامی کے بغیر کھانا گوارہ نہ ہوا تو محاضر جنگ کے اگلے موچوں پر اپنے والد گرامی کے پاس روٹیاں لے کر پہنچے اور فرمایا یہ روٹیاں میں نے اپنے بچوں کے لئے پکائیں تھی لیکن میرے دل کو گوارہ نہ ہوا تو اگلے موچے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئی ہوں یہ طبقات القبرہ میں لکھا ہے اور حدیث نمبر چار سو اس کا حوالہ ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ